اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایڈوکیشن انفرن ایک نئی اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے جو انتظار کر رہے ہیں آفر لیٹرز کا جے ہی ایس ڈی اور پی ایس ڈی کے لیے تو بارہ ڈیسمبر کو ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ میری ہم موجود ہے کہ آفر لیٹرز جو ہیں وہ جلد از جلد as soon as possible will be issued to the passing getting debts تو اس ویڈیو میں ہم کس بارے میں بات کریں گے سبسے پہلے آفر لیٹرز ایس ڈی سوینس جو ہے وہ start ہو گئے یا نہیں کن کن ازلامی ۔ کین میں نہیں ہوں گے دوسرے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ آرڈر telescope من گی اور کن کو نہیں یا اور تیزرے اسٹی میں ہم بات کریں گے کہ آفر لیٹر ملنے کے بعد کا اسٹیب کیا ہواں کا اور کون لوگ فلیٹر ہوں گے جو پیلیے کون لوگ فر جو ہوں گے جو الیٹر الیٹر ملنے کے بعد ہوں گے تو اس ویڈیو کو آگے جانے سے پہلے آئیم ریکوستنگ یو تو کائنی سبسکرائب مجھینل ایڈیوکیشن ان فن فور مور اپ ڈیٹس اینڈ ویڈیو سو تو چلی چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کا سب سے پہلا موضوع ہے وہ آفر لیٹر ٹھیک ہے نا جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کو آفر لیٹر جو ایشو ہوں گے ان کا کیا مواد ہوگا ان کا کیا جو ہے وہ مطلب کہ کیا کیا چیزیں آپ کو ضروری ہوں گی تو سب سے پہلی چیز کے آفر لیٹر کا جو طرز عمل ہوگا جو فارمیٹ ہوگا وہ اس طرح ہوگا اور وہ جب آپ کو ایشو کیا جائے گا ابھی کیا نہیں گیا کہیں بھی تو جب کیا جائے گا تو وہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاپ کا نام اور سی این ایس ایتال کا یو سی جو ڈیٹل آپ نے دیوئی اور وہاں پہ سبجیکٹ ہوگا کہ بھائی آپ کو آفر لیٹر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے بی بی ایس فورٹین کی جائے ایس ٹی کے لیے سب سے ایمپرٹن چیز جو یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیزیکل کریکٹر انٹیسیڈینٹ جو ہے وہ آپ کو کیا اس میں کیا کرنا پڑے گا یہ ان کے جو ہے وہ شرائط ہیں کچھ کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ کو ان کو افیڈیوٹ کی صورت میں یا آپ کو ایسے ہی جو ہے کسی سمپل کرپر پہ آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا ٹھیک ہے سب سے پہلا اسٹیپ آفر لیٹر ملنے کے بعد کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو فیزیکل فٹنس ٹیسٹ جو ہے وہ کسی میڈیکل بورڈ کسی بھی آپ کے اسپطال جو آپ کیاں قریب ہوگی وہاں سے کروانی پڑے گی فیزیکل فٹنس میں مختلف ٹیسٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو سرٹیفیکٹ لینا پڑے گا اور سیکنڈلی جو دوسری چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے اتھرائیزڈ پولیس اتھارٹی جو آپ کے ایریا کی ہوگی اس سے آپ کو انو سی لینا پڑے گا جس کو کریکٹر انٹیسیڈینڈ بھی کہا جاتا ہے سرٹیفیکٹ بھی کریکٹر سرٹیفیکٹ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ابھی اسطاد ہونے جا رہا ہے یہ کسی بھی اسطادی میں ملوث نہیں ہے اس سے پہلے ٹھیکے اور دوسرا یہ بتایا جائے گا کہ پیس جو ہوگی آپ کی فورٹین اسکیل کی وہ کتنی ہوگی ٹھیکے اور یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ وہ جو ہوگی ایز پر پولیسی جو بھی بی پیس فورٹین اسکیل کی جو ہمیں اپ ڈیٹ ملیے کہ فورٹین اسکیل کی جو سیلری ہوگی وہ ہوگی تھرٹی فائف تھاؤزرڈ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پلیس آف پوسٹنگ اب پلیس آف پوسٹنگ آفر لیٹر میں نہیں لکھی ہوئی ہوگی یہاں پر صرف یہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کی جو پوسٹنگ کی جائے گی وہ آپ کے کس کہاں پہ لکھی ہوگی جب آپ کو پوسٹنگ آرڈر ملے گا یعنی آفر لیٹر کے بعد جب آپ کی میشن کو فلفل کریں گے تو پھر آپ کو ملے گا پوسٹنگ آرڈر وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کی پوسٹنگ جاتے جاتی ہے چوتھی پائنٹ جو ہے وہ ہے کمپلائنس آف رولز انسکشن کچھ رولز ہیں کچھ انسکشن ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ فالو کرنے ہیں وہ اور وہ رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں کہ بھائی انسکشن ایشیوڈ فرام دہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو جو اتھاریٹی سے اس اند ایجوکیشن لیٹرسی ڈپارٹمنٹ سے آپ کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ کو گائیڈلائنس دی جائیں گے انسکشن دی جائیں گے آپ کو ان کے طرز ہی کام کرنا پڑے گا آپ گورمنٹ کے نوکر ہیں آپ کو ان کے کام کرنے پڑیں گے آپ کو ان کے حکم ماننے پڑیں گے ٹھیک ہے تیسری چیز ہے کہ لیو آپ کو چھٹیاں ملیں گی اور آپ کو آپ کے حق کے مطابق قانون کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ چھٹیاں ملیں گی جن کو لیوز کہا جاتا ہے انڈکشن ٹریننگ آپ کو جو ہے وہ لیٹر ملنے کے بعد پوسٹنگ لیٹر ملنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک ٹریننگ کے پیریڈ سے گزرنا پڑے گا انڈ دین از اپروبیشن پیریڈ which is very important پیریڈ for یور جوب آپ کی جوب کے پکے ہونے کے لیے جو ہے وہ پروبیشن پیریڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹوئیئرز کا دو سال کے بعد آپ کی نوکری پکی ہوگی فلال اپروبیشن پیریڈ میں ہوں گی یہاں پہ آپ کو بہت اتیاسے چلنا پڑے گا اور تیسری اور آٹھویں سوری آٹھویں جو چیز ہے وہ ہے ابلیگیشن یعنی واجب آپ پہ کیا ہوگا یعنی یہ چیز آپ کے فرض پہ فرض تو نہیں ہو سکتی واجب آپ کے کیا ہوگا کہ آپ کو ذابطوں کے بہت خیال کرنا پڑے گا ذابطہ اخلاق کا خیال رکھنا پڑے گا سروس کے حوالے سے یعنی کہ آپ کو اپنے سینئرز کا خیال رکھنا پڑے گا اور جو بھی آپ کو اوپر سے مطلب کہ ملیں گے انسکشنز ان کو فالو کرنا پڑے گا دیس اوبلیگیشن یعنی آپ پر یہ واجب ہو جائے گا اور پھر کنسینٹ یا ویڈڈراز کینسلیشن ٹرمینیشن یہ پروبیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوب آپ ویڈڈراز اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی کسی وجہ سے وہ جو ہے وہ پی آر خراب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی ہو بھی سکتی ہے اچھا اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہے تو سیدھا ہم پہلی پائنٹ پہ چلتے ہیں کہ یور کنسینٹ تو دس آفیس لیٹر سوری آفر لیٹر سبجیکٹ تو دا ریسیپٹ آف یور میڈیکل فیٹنس سرٹیفیکٹ پولیس ویریفکیشن ریپورٹ ریگارڈنگ کریکٹر انٹیسینٹ فرام دا کوارٹر گنسینڈ یہ جو آپ کو آفر لیٹر دیا جا رہا ہے اس کا سب سے پہلا مین کنسن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فیزیکل فیٹنس کی ویریفائید سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور پولیس سے آپ کو جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا پروسیجر آگے جائے گا دوسرا ہے کہ اس آفر لیٹر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے آپ کا آفر لیٹر کسی بھی گیر قانونی کام میں اگر آپ ملوث پائے گئے تو افیو اپلائی اور ٹرائی فور یو ٹرانسور فرام ون پلیس اف پوسٹنگ بیفور دا کمپلیشن امینڈیٹری پیرید اف تری یرس ایٹ اینی پلیس اے اوکی یو ویل بی لائیبل تو ڈسمیسڈ فرام دس سرویس آپ پروپیشن پیریڈ کے دوران جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خیال میں رکھنا پڑیں گی کہ بھائی آپ کو ٹرانسور وغیرہ نہیں کیا جائے گا اس پروپیشن پیریڈ میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ بہت امپورٹنڈی ڈسکس کی گئی ہیں ایم گوئنگ تو ٹیلیو آل آباوٹ دیٹ کہ ایف دی ٹرمز ان کنڈیشن آر ایکسٹیبل تو یو یو شوڈ سینڈ ریٹن کنسنٹ آپ کو پھر جو ہے وہ یہ ساری آپ کا آفر لیٹر کا جو اس کے ساتھ آپ کو ایک اٹیج ڈاکومنٹس ملیں گے وہ آپ فیل کر کے دے رہیں گے آلونگ ویڈ اٹیج کاپیڈ آفر پسکرائب ڈاکومنٹ جیسے کی سین آئی سی ڈومی سائل فارم بی ٹو ڈیسٹ پاس پر سائل ویڈن فیفٹین ڈیس آف آپ کو پندرہ دن کے اندر اندر وہ سارے ڈاکومنٹ جو کہ انہوں نے آپ سے مانگے ہیں وہ آپ کو واپس دینے پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ چیزیں ہیں آپ کو ساری یہ چیزیں ذہن میں رکھنی پڑھیں گی کہ بائی فیزیکل فٹنس کاروانی ہے آپ کو جو ہے وہ انہوں سے لینی ہے کریکٹر سیٹیفکے لینا ہے پولیس سے اور یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا پروبیشن پیریٹ جو ہے وہ بہت امپرٹنٹ ہے اور آپ کے واجب ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور دس بھی پانٹ جو ہے کہ آپ کو ٹریول آناؤنس اور ڈیلی آناؤنس نہیں دیا جائے گا جب بھی آپ ان پروسس کے لیے آفیس میں جو ہے وہ آپ کو بلائیں گے تو آپ کو ٹی اٹی اے نہیں ملے گا تو بھائی یہ تھی وہ ساری چیزیں جو ان آفر لیٹر میں لکھی گئی ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ کو کرنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ پوسٹنگ آرڈر مل جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی یو آر ناؤ جی ایسٹ اور پی ایسٹ ایس آئی لیٹر جو ہے وہ کس کے لیے ایس آئی لیٹر پی ایسٹی والوں کے لیے بھی ہے کوئی بھی چیز اس میں ردو بدل نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا تا چلوں کہ بھائی آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ ویریفائیڈ اوریجنل دینے کسی بھی اللیگل کام میں ملوث نہیں ہونے چاہیے آپ اوڈروائز آپ کی آفر لیٹر کے پاس آپ کی جو ہے وہ آرڈر پوسٹنگ آرڈر نہیں نکلے گا آپ کی آفر لیٹر کے بعد آپ کی جیزیگنیشن کو کینسل کیا جائے گا تو یہ تھا آج کے اپڈیٹ اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگی کہ آگے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ تو جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اللہ حافظ خدا حافظ جاتے جاتے بھی اس ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا سبسکرائب کرتے جائیے گا اور بیل آئیکن لگائیں تاکہ آپ اپڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ سلامت